لہر سمیت منجاب میں زمنی الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا پولنگ کا عمل صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا زمنی انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا زمنی انتخابات کے لیے انیکشن، مانٹرنگ اور کنٹرول سسٹم قائم زمنی انتخابات کے لیے باسٹھ لاکھ تیس ہزار سے زائد بیلڈ پیپرز چھاپے گئے قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صبحی اسمبلی کے لیے سفید بیلڈ پیپرز چھاپے گئے ہیں زمنی الیکشن پر تیرہ شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز بند رکھنے کی تجویز لہور، شیخوپرا، قصور، ڈی جی خان، تلہ گنگ اور گجرات میں سرویسز موطل رہیں گی علی پرز، زفروال، بھکر، چکوال، سادکابات شامل محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا زمنی انتخابات کے لیے لہور کے حلقوں کی پولنگ سکیم بھی جاری این این ایک سو انیس میں کل ریجسٹرز ووٹر کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستاون ister این این ایک سو انیس میں مجموعی طور پر تین سو ارتیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے پی پی ایک سو سندالس میں کل ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چہتر ہزار آر سو سندالس ہے جبکہ پی پی ایک سو انچاس میں ووٹرز کی کل تعداد تین لاکھ پہنتائس ہزار چار سو ارتالس ہے اس حلقے میں دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشنز قائم ہوئے ہیں زمنی الیکشن دو ہزار چوبیس کا مارکہ مریم نواز کی خالی کردہ نشہ تینے ایک سو انیس پر نو امیدوار میدان میں اتریں گے مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک سنی اتحاد کاؤنسل کے شہزاد فاروق مدہ مقابل ہوں گے پی پی ایک سو سنتالیس سے مسلم لیگ نون کے ملک ریاض سنی اتحاد کاؤنسل کے محمد خان مدنی سمیت گیارہ امیدوار میدان میں ہوں گے پی پی ایک سو چونسٹ سے بیس امیدوار زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں مہنگی بجلی سے تنگ شہریوں کے لیے اچھی خبر سولر پینلز کی قیمتوں میں نمائیت کمی مختلف اقسام کے سولر پینلز دو لاکھ روپے تک سستے سات کلو وارٹ کا سولر پینل پچھتر ہزار روپے سستہ ریٹ سات لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہوگا دس کلو وارٹ کے سولر پینل کی قیمت میں ایک لاکھ روپے کمی سرکاری سکولوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ پہلے مرلے میں پنجاب بھر کے چھاسی ہائر سیکنڈری سکولوں کو سولر انرجی منتقل کیا جائے گا لہور کے دو ہائر گرلز سیکنڈری سکول کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول وادت روڈ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گرین ٹاون شامل